یو ہیلو ویلکم گائز کیا آل چال ہے آپ کے امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اب آپ کو میں آپ کو ایسی کوئی چیز دکھاؤں گا جس سے آپ حیران ہو جائے جو کہ پہلے آپ نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں پہ یہاں پہ اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ ساری سبزیاں لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ اب اس کا نام و نشان بھی پاکی نہیں تھا خلاس ہوگی لیکن اس جگہ پہ بھینڈی ضرور کھڑی ہے جو کہ ہمارے بالکل نیچے ہے یہ یہ ریکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہم نے بھینڈی لگائی تھی سب سے پہلے نمبر پہ لگائی تھی تو یہ صرف جو اوپر بڑی بڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں صرف وہ ہی نہیں یہاں پہ تھی موجود اور باقی نہیں لگی تھی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ روڑی کھلار کے جو گائی بھینڈوں کی پھوسیاں نہیں ہوتی ہیں وہ پھر سوک جاتی ہے تو ان کا جو سوکھا وغیرہ جو رہ جاتا ہے اس کو ہم روڑی کہتے ہیں وہ ہم نے کھلار دی پہلے بیچ کھلار دی یہاں پہ پھر اس کے اوپر ہم نے روڑی کھلار دی اس کے بعد جب پانی لگا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لگے بیچ لیکن پھر بھی یہ بہت کمزور تھے یہ ہوتی ہے روڑی یہ دیکھیں اس کو روڑی کہتے ہیں ہلوہ قدو کے لیکن وہ نہ ہی 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 اوگ سکے لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ سے دو ضرور نکلائیں ایک یہ جو کہ آپ کو بھی محظوم تو نہیں لیکن آپ کو ایسے کر کے دکھا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے پر پھل لگا یہ چھوٹا سا ہاتھ نہیں لگا لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے پر پھل لگانے شروع ہو گیا ہے یہ باقی سارے یہاں پہ میرے خیال میں خربوزے کے بیچ بھی تھوڑے بہت گر گئے تھے تو یہ خربوزے کے ہو سکتے ہیں باقی ساری دیاں پہ بھیندی لگے بھی ہے اور یہ ابھی کل پرسوں کی بات یہ سارے بھی تھوڑی دن کل کی بات یہ جہاں پہ یہ بیج لگائے تھے ابھی اس کے علاوہ یہ سارے بھیندی کے بیج ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں سب سے زیادہ ہو گئے ہیں بھیندی کے بیج اس کے علاوہ یہاں پہ یہ لگی بھی ہے اس کو کہتے ہیں ہم اس کو روا کہتے ہیں وہ جو پھلیاں ہوتی ہے بڑی بڑی لمبی لمبی سے یہ بہت بہت عرصہ ہو گیا یار مجھے دیکھو یہ ہے یالو مکڑی ہم نے یالو مکڑی ابھی نہیں دیکھ بہت عرصہ ہو گیا مجھے یہ پھلیاں کھائے ہوئے کو تو اب جب ہماری دادوں لوگ ہم یہ کاش وغیرہ کرتے ہوتے تھے تو ہم لوگ گندم بھی بیجا کرتے ہوتے تھے ساتھ یہی پانچ سال پرانی بات ہے تو ہم باہر آتے تھے کبھی جو روڑی توری ہوتی ہے گندم کی اس کی دھڑے بنی ہوتی تھی بڑی بڑی ساری ان کے اوپر ہم چڑھ جاتے موازار کھل کھل کھیلتے ہوتے تھے پھول اب تو بڑے ہو گئے اب اتنا کوئی کھیل نہیں سکتے نا پہلے چلو بچے آ جاتے تھے باہر باہر سے مطلب گھروں میں سے تو پھر بڑے ہو گئے اب کھیلنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا پڑھائی میں مسروح تو یہاں اس کے لئے جو توری کی بڑی ساری دھڑ ہوتی تھی اس کے لئے پھلیاں لگی ہوتی تو وہاں متار سے کھاتے ہوتے تھے تو اس کے علاوہ دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے یہاں پہ اب ہم لگائیں گے تینڈا تربوز اور توری ککری جس کو تربی کہتے ہیں وہ بھی کھیلے کی طرح ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کون کون سے بیج لے کر آئے ہیں لوبیا ہدوانا میں نے کہہ دیا اس کو تربوز کہتے ہیں اس کے علاوہ لوبیا کے علاوہ ہم لے کر آئے تھے قدو اور حلوہ قدو کے بھی اور لے آئے کیونکہ وہ صرف دوئی ہو گئے ہیں اور بس یہ ہاں فٹ کے ہاں فٹ کے بھی لے کر آئے تھے ہم توڑی کے بھی لے کر آئے تھے یہ یہ بیج ہم نے یہ جو یہاں پہ کھیلیا بنائی میں ہم نے دوستو یہ دیکھیں میرا بھائی کہہ رہا ہے اس کو دیکھ لیں آپ پہلے میری بیالو مکڑی کو یہ مجھے کاٹے گی تو نہیں نا تو پھر اس کو واپس لے دو جو بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ تو یہاں پہ یہ جو ہم نے پدینہ لگایا تھا تو ہم نے اس کو نہیں بیچ میں روٹر کے اندر دیا کیونکہ یہ ماشاء اللہ سے ابھی چلے گا اور زیادہ چلے گا تو جو ہم نے ابھی تک لگا دیا جس جس کی ہم نے پنیری لگا دیا پنیری والی چیزے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس جگہ پہ ہم نے یہ چھوٹ چھوٹے پودے جو کہ ابھی گھنٹے تک پانی آئے گا تو لگے گا ان کو پانی اس کے ویسے ہم نے ابھی یہاں پہ پنیری لگا دیا ہے تو یہ ٹماٹر کی پنیری لگی بھی یہ اس جگہ پہ اور اس کے ساتھ اس سائٹ پہ یہ پیاز ہم نے پھر سے لگا دی ہیں پہلے بھی لگائے تھے وہ سارا کچھ ہم نے نکال لیا گھر کے لیے یہ پیاز ہے جناب جی آپ کو پتا ہے میں لے کر آئے ہوں یہ ابھی میں کل منڈی سے لے کر آئے تھا اس کے علاوہ یہاں پہ بھی یہ بھی ٹماٹر سارے لگے میں ہیں آل ٹو آل نہیں یہ ٹماٹر تو نہیں لگ رہے مجھے یار یہ ہری میرچ ہے یہ ساری ہری میرچ لگائی بھی ہم نے اور اس طرف یہ بینگن لگائی میں ہیں جو کہ ابھی مرجا رہے ہیں جلدی سے پانی آئے گا پھر ان کو پانی لگائے گا پھر یہ اُبھڑ جائیں گے یہ پدینیا نہیں ہے یہ پدینیا نہیں ہے یار تجھے میں میرے ساتھ تو کام کیوں کرتا ہے میری کمپنی میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کمپنی کا انچارج اب مجھے بنا دیا گیا ہے یہ دھنیا ہے پدینیا نہیں ہے سمجھا گی تو اس طرف یار دوستو یہ بہت نیو چیزیں آگئی ہیں اب جو کہ ہم لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور تب تک کے لئے ہم آپ سے الویدہ یعنی اللہ حافظ صاحب کو ابھی کہنے نہیں والے کیونکہ ابھی ہم نے ایسی اور نیو چیزیں آپ کو دکھانی ہے جو کہ ابھی آپ کی آنکھوں سے خواہی بھولتی ہے ابھی آپ نے دیکھیں ہی نہیں ہے تو ہم آپ جاتے ہیں جیسے کہ ابھی تک آپ نے صرف ایسی میں کیمرہ جانا جانا گھمارا تھا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ماشاءاللہ سے ہماری گندو مب بلکل اچھی طریقے سے پاک چکی ہے یہ کوئی دس پندرہ دن بعد اس کو یہاں پر تریشر آئے گی کٹائی کرے گی اور اس میں دانیں لگو جائیں گے اور اور کیا لگو گا توڑی جو کہ جانور کھاتے ہیں ہاں وہ بھی ہم دکھاتے ہیں ابھی ویڈیو کے اندر یہ دیکھو یار یہ لگانے تھے خوبصورتی کے دور پر یہ صلاحات پتہ سارا مر جا رہا ہے اس کو ہم نے گاچیوں سمیت دوبائی نکالیا تھا یہ بینگن کے بھی دوپو دے وہ یار اس کی مٹی ابھی گی لیا تھا ہی اور گاچی سمیت میں ہم نے محبت رکھا ہے اگر گاچی نہ ہوتی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے مر جاتا ہے اور بچہ بنچارا مر جاتا ہے ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے آپ گندوں کو جو کہ بلکل لال ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اور اس ہر طرف لال ہی لال ہوئی پڑی ہے مجھے ایسا لگا کہ کوئی چل کیا ہے مجھے بھی میسٹر بین کیا حال ہے ٹھیک ہو دوستو ہم اس ڈوکی سے ڈڑتے نہیں ہے کیونکہ یہ جو بھائی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اسپیشلی طور پر اس کو ٹرین کیا لیکن ایسا مجھے نظر نہیں آتا کہ اس نے ٹرین کیا بھی ہے ہے کہ نہیں آپ اس کو بلا کے دکھا سکتے ہیں یا بلا کے دکھا دو یار بلا کے دکھا دے یار بعد میں یار بعد میں نہیں آرہا بھی دکھا دو مسٹر ادرا ہے تو آ 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 تو دو آ تو آ تو آ آ نہیں ہے 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 اس کے سار سے پکڑکے لے آ رہا بھائی ہے ہاتھ پکڑلے ہاتھ ہاتھ نہیں بچہ روتا ہے روتا ہے کیسے کہتے کیسے ہمارے میں ذرا کیمرا کی طرف آپ کر کے دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں چیا سیٹ کے فضل دکھائی تھی ویڈیو کے اندر یہاں پہ کیونکہ چو کے چیا سیٹ میں پانی زیادہ لگ گیا ہے جو کہ ہمارا پہلا پہلا تجربہ ہے چیا سیٹ بھی تو ادھر پانی زیادہ لگنے کی وجہ سے اس کے اندر جو بیج بننا تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ پیلا پیلا ہو کے اب اس کے اندر بیج نہیں بن سکتا تو یہ ریکھیں اس میں ایک کنال وہ ہم نے ساری روٹر کی وجہ سے روٹر پھیر دیا ادھر تو اور ایک کنال باقی بچی بھی ہے اب اس میں چاچو کا پروگرام یہ ہے کہ چاری کاش کریں گے ادھر اور اس کو کیونکہ زیادہ لیٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے اپنی زمین کے اندر تو آپ کو یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھے ہیں چاہیے کہ یہ چلو یہی ساتھ ہو جائے گا اس کے ساتھ جب کٹائی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہم چاری کاش کر دیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ نقصان ہو گیا اب اس کے ادھر وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا کاش کر دیں تاکہ آپ کو زیادہ نقصان نہ ہو اور اسے